ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القیامة انکا لا تخلف المعاد ربی اسر ولا تو اسر وطمیم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب ملے گا کس کو یہ سن لیجئے جو ہیروں کی بات کرتے ہیں وہ رال ربکاتے ہیں چاہے نماز بھی نہ پڑھتے ہو لمبی لمبی موچھیں اور نہ جانے کیا حال ہو لیا اور بات کرتے ہیں جو میں ہوریں ملنی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کن کو ملیں گی جزام بما کانو یا ملون یہ ان کے ان عامال کی جزا کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کرتے تھے اور ہور کا تصور مفسرین کہتے ہیں مجاہدین فی سبیل اللہ کے ساتھ بھی ہے جو زندگی اللہ کے راستوں میں لگا کے آتے ہیں جنہوں نے اپنی ٹیمٹیشن پر قابو پایا جن کی نگاہیں چھکی ہوئی تھیں جو اللہ کے راستوں میں جاتے تھے اپنی بیویوں سے بھی ہٹ کے چلے جاتے تھے حضرت حنزلہ کی طرح کس طریقے سے ان کو جہاد کی کول آتی ہے تو اپنی نیولی میرٹ بیوی کے ساتھ تھے بات تو کہتن کی شادی کی رات تھی اور جب جہاد کی کول آئی بیوی کو چھوڑا میدان جنگ میں گئے اللہ نے شہادت کے مرتبے سے فائز کیا جب جنگ ختم ہوئی تو ایک اور چادر میں لیپ ٹی وی شرماتی لجھاتی ہوئی وہاں جا کے اللہ کے نبی تک پہنچی کہنے لگی میں ہنزلہ کی دھولن ہو بس میں یہ خبر دینا چاہتی تھی کہ ہنزلہ جب گئے تھے تو وہ جنابت سے تھے غسل تک کا موقع نہیں ملا اللہ کے راستے میں چلے گئے تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کو بغیر غسل دیئے نہ دفنا دیا جائے کیونکہ شہید کے لیے غسل لازم نہیں ہے تو میں یہ بتانے آئی ہوں کہ ان کو غسل دے دیں تو آپ نے فرمایا ہے کہ فکر نہ کرو میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے ہنزلہ کو غسل دے رہے ہیں اور جب ان کی لاش کو اٹھایا گیا تو اس میں سے پانی کے کترے گئے گئے تھے جزام بھی موقع نہ یا ملون یہ ان سے پوچھئے جن کو دل لٹکتے اتنے نازک لمحوں میں جس کو اللہ یاد آ دے پھر اللہ کیا اس کو بدلے نہ دے وہاں جہاد کی قول آ گئی تھی ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہم تو اس نئے تعلق کو اپنے لئے ہر گناہ اور اللہ کے حق توڑنے اور چھوڑنے کا ایک سمبل بنا لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی خوشی ہیں جن کے غم چل پڑھتے تھے اللہ کے لئے وَإِسْ غَدَوْتَ مِنْ اَحْلِكَ صورت علی عمران کے آغاز میں ہی آتا ہے اے نبی جب تو اپنی بیوی اپنے گھرالوں کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکل گیا تو یہ بڑے مشکل مرحلے ہوتے ہیں کس کو نہیں اچھا لگتا گھر باہر بیٹھو عیش کرو تم مجھے دیکھو اور میں تمہیں دیکھتے رہوں زندگی اسی طرح گزر جائے لیکن اللہ کے راستے کے تقاضے یہ نہیں کرنے دیتے جب آپ مجاہد فی سبیل اللہ بن جاتے ہیں اور وہ کوئی ضروری نہیں آپ تیر تلوار سے کریں آپ کی زندگی ایک مشن کے ساتھ چلتی ہے آپ کو علمہ علمہ یہی قربانیاں دینی پڑتی ہیں کہیں کسی کو کھانا نہیں دے رہے کسی کو وقت نہیں دے رہے کسی کو آپ کام نہیں کر کے دے رہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے تقاضے راستے کے آپ کے کبھی کبھی بڑھ جاتے ہیں اپنے تقاضوں سے تو اللہ اس کی قدر کرے گا جزام بی ما کانو یا ملون یہ ان کے کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے اور جنت میں ان کو کیا ملنے والا ہے یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے اور جو بات بھی سنیں گے وہ ٹھیک ٹھیک ہوگی دنیا میں بعض دفعہ نہ چاہتے وہ بھی دوسروں کی بتمیز آنا گفت کو سننی پڑتی ہیں گھالیاں سننی پڑتی ہیں چھچورپن سننا پڑتا ہے اور مومن کا مزاج بڑا کلین ہوتا ہے سب ستھرا ہوتا ہے وہ ایسی باتوں کو سن کر اپنے لیے تکلیف محسوس کرتا ہے خود غیبت نہیں کرتا کسی کی سننی پڑ جاتی ہے خود تانہ نہیں دیتا کسی کا تانہ سننا پڑتا ہے تو جنت کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت کے ہے کہ وہاں آپ کا دل نہیں کوئی دکھائے گا یہاں آپ بڑے پیار سے سج سمر کے گئے دعوت میں وہاں کسی نے کوئی ایک ایسی بات کر دی چھمچھمان سو نکلتے ہوئے آپ گھر آگے روتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا کوئی آپ کا دل نہیں دکھائے گا اور یاد رکھئے جنت کے جو کردار ہیں وہ ایک دم نہیں بن جائیں گے کہ رات و رات آپ جنت میں جائیں اور آپ کی عادتیں بدل جائیں یہ دنیا میں کردار سازی ہوگی اور جنت کا اصل حسن کہ کہ وہ لوگ بے ضرر ہوں گے لا درر ولا درار نہ دکھ دیں گے نہ دکھ لیں گے نہ کسی کو تانہ دیں گے غیبت مزاق تانے یہ نادات کو اپنے سے میں چھوڑانا ہے تاکہ ہم جنت میں جائیں آپ سوچے جنت اس لندن شہر کا ایک بہت پوش علاقہ ہے جس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں لائیبلیٹیز ہیں وہ رہنے کی اس میں ایک یہ ہے کہ دیکھو ان کا علا اخلاق ہونا لازمی ہے تو دنیا میں تیاری کریں گے تو پھر ہی بات ہوگی نا پھر انشاءاللہ اللہ وہاں ہر طرف سلام سلام جیسے نئی دولن کو ہر بندہ سلام کرے ویلکم ویلکم اس طرح ہم فرشتے کریں گے ان کو سلام یہ کون تھے اصاب کون اصاب کون اب دوسرے گروہ کی تھوڑی سی ڈسکرپشن وَاسْخَابُ الْيَمِينَ مَا اسْخَابُ الْيَمِينَ اور وہ دائیں ہاتھ والے اور ان کا کیا کہنا دائیں ہاتھ والوں کا فِي صِدْرٍ مَحْدُود وَتَلْحِمْ مَنْدُود وَذِلٍ مَمْدُود اور دور تک پھیلیوی چھاؤں اور ہر دم روان پانی اور کبھی خط نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکسرت پھلوں اور انچی نشست گاہوں میں ہوں گے یہ پروٹوکول اب سیکنڈ کلاس کا سابق اون الاول ان کون ہے کسی جہاز کی بسنس کلاس اور یہ تو ہم اپنے دنیا کے لیے سوچتے ہیں سیٹ ذرا چوڑی کر دیتے ہیں ٹانگیں اوپر کر لو جوس پیش کر دیتے ہیں ہمیں شکر ہے وہ پردہ لگا دیتے ہیں تاکہ ہم دیکھ کے جلے نا آپ دیکھیں جو ہی جہاز میں دروازے بند ہوتے ہیں تو ایر ہسٹس آکے وہ ایک پردہ لگاتی ہیں کیونکہ وہ انہوں نے اگلوں کو جوس دینا ہوتا ہے ہم بیچارے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ منظر کھول دیا کہ وہاں کے پروٹوکول ہیں ان کی نہ بوچھو وہ ایک اعلیٰ لوگ تھے جس ہم بھی مانکانو یکسی اب یہ میڈل کلاس ہے ایکانومی کلاس ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے بعض دفعہ فرس کلاس میں خالی ٹکٹ سیٹس پڑے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی اب تیسے تشریف لے جائیں آپ نے اتنا ہی پیہ کیا تو جتنا دنیا میں پیہ کر رہے ہیں وہاں وہ ملے گا ان کو بھی یہ سب کچھ ملے گا لیکن تھوڑی کمی ہوگی پروٹوکول میں کمی ہوگی جیسے آپ سوچیں وی آئی وی وی آئی پی لانچ کہہ لیں وہ تو دنیا کے معاملات ہیں لیکن آخرت کے معاملات میں بہرحال شکر کرو اس جہاز میں بٹھا دیا گیا یہ بات کوئی اچھے تھے کوئی برے تھے لیکن اللہ سے پیار تھا عقیدے میں جھول نہیں تھا کوئی تڑپ تھی بہت طلب تھی زندگی کو ضائع نہیں کیا کوشش کی چاہے ٹیڑی میڑی ہوئی اللہ کہتے ہیں ہم ان کو یہ سب کچھ دیں گے اور ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ ہی بنا دیں گے یہ نئے سرے سے بیوی ہیں اب وہاں ہورو نائن کی بات تھی جانوٹ کیجئے ان کو ہورو لائن ملیں جو صاحب بکونہ لولوں تھے اور وہی بات اللہ کے راستوں میں جانے دینے لینے والے کٹانے والے مجاہدین لیکن اب ادنا درجہ عام ہے اللہ کہتے ہیں ہی بیویوں کو ٹھیک ٹھا کر دیں گے ان کا میک اپ کرا دیں گے کیسے بنا دیں گے جنت کی عورت بڑی خوبصورت ہوگی اس کا اللہ تعالی اس کو رینویٹ کر دیں گے شربت پیے گی تو جسم سے ایسے جھلکے گا جیسے کرسٹل کو آپ سرخ رنگ کی دوری میں پیرو دیں اس کا حسن ہوگا ستر خلے پینے گی لباس اور اس کے اندر سے بھی اس کے حسن دکھیں گے لیکن کس کا جس کا دنیا میں نہیں دکھتا اور اگر ہمارا دنیا میں فگر سارے لوگ ناپ لیں اس کی اتنی کمر اس کے اتنے حیفز اس کی وہ تو پھر وہاں کیا ہوگا جتنا ہم دنیا میں اپنے آپ کو چھپائیں گے اتنا ہی اللہ تعالی وہاں ایکسپوز کرے گا اور جنت کی عورت کا حسن اس کے مرد کے لیے ہوگا اس کا مرد اس کو انجوائے کرے گا دیکھ کر ان کے بستر ہوں گے پوری ایک بک ہے اس پر اقبال کلانی سیریز کی قیامت کا بیان انشاءاللہ ہم وہ اپنے ایک سیشن میں پڑھنے والے ابھی ریکارڈ نہیں ہوئی لیکن اللہ نے چاہا تو جلد ہو جائے گی تو آپ کو ویب سائٹ پر ملے تو سن لے پڑھنے سے زیادہ سننے کا مجھے لگتا ہے کہ مزاتا ہے فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن بک کی صورت میں بھی آپ لیں تو اس میں سے بھی آپ کو مل جاتا ہے پڑھ لیں اپنی انسٹرکشن کے لیے کہ جنت کے عورت کتنی حسین ہوگی حسینہ نہیں آئے گا گندگی نہیں ہوگی حیث نہیں ہوگا پیریٹس نہیں آئیں گے جنت میں جسم پہ بال نہیں ہوں گے آنکھوں میں سرماؤگا اور وہی جو بتایا ہے قندرہ کے پاس وہاں سارا میک اپ سینٹر ہوگا ایک وہاں عورت کو جب ڈپکی لگائیں گے اس کا ہیر سٹائل بن جائے گا ایک میں اس کی آنکھوں میں سرماؤں ڈل جائے گا آپ کیا سوچتے ہیں اللہ کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی بہت اچھی لگتی ہیں اللہ ان اللہ جمیل یحب الجمال لیکن ہمارا مملک ہے کہ ہم نے دین کو غریب مفلس اور کلاش پیش کیا بڑھنگا دین ہم کہتے ہیں کوئی جتنا دین والا ہے اتنا ہی بے وکوف لگتا ہے سادھو مسکین پھتو نتھو کیسا یہ بڑے اللہ والے ہیں نہاتے نہیں ہیں یہ گندے ہیں ان کے بال بکھرے میں یہ دین نہیں تھا یہ پرسپشن ہے یاد رکھئے آج کے دور میں ہمارے دین کے ساتھ ہم نے غریبی کا اور بلکل دنیا سے دوری کا جو رکھا نا کونسی یہ غیروں نے دیا ہمیں کہ کوئی نہ جائے نہ چھوڑے اس دین کو پریکٹیکل دین رکھئے کسی کو مشکل نہیں لگتا آپ ٹھیک سیدھے بیٹھیں آپ دو گھنٹے بھی بیٹھ لیں گے آپ ذرا ٹیڑے کر کے بٹھا دیے جائیں پندرہ منٹ میں تھک جائیں گے آپ کو ذرا اکڑ کے کھڑا کر دیے جائیں نہیں روگا پیلس رکھیں اپنی زندگی کو خوش رہیں کھائیں پیئیں دوسروں کو ملیں ملائیں اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملات کریں آپ بہت دور تک چلیں گے پوست ہم تھوڑی دیر کر سکتے ہیں زیادہ دیر نہیں کر سکتے پھر فرق مٹ جاتا ہے زندگی کا کہ یہ ہماری شادیوں کے گٹ اپ ہیں اور یہ وہاں کے کپڑیں ہیں جو ہم نے سال میں ایک ہی بار پہننے تھے اور یہ ہمارا مسجد کا ایک سفید جوڑا ہے جب کوئی مرے گا یہ پہن کے لئے چلے جائیں گے مسجد میں یقین کریں ہم نے اپنی زندگی کو کھاتوں میں ڈال دیا کیسا ہمارے یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ان باتوں سے آپ اللہ تعالیٰ کا مزاد سمجھے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو جنت میں دے رہا ہے کیا دنیا میں اس نے نہیں دیا اگر آپ کھائیں گے نہیں پییں گے نہیں تو اتنی فصلیں کیوں گرہی ہیں اگر آپ پہنیں گے نہیں تو یہ اتنی انڈسٹری کیوں چل رہی ہے یہ صرف ایک بیک ورڈ سوچ دے کے لوگوں کو دین سے دور کیا گیا تو اللہ تعالیٰ جنت میں کہتے ہیں کہ ہم ان کی بیویوں کو باقیرہ بنا دیں گے روایات میں آتا ہے کہ جنتی جب اپنی بیوی کے پاس آئے گا اس کو وہ بلکل ایک کماری لڑکی کی طرح لگے گی بعض دنیا میں وقت کے ساتھ عورتیں اپنا حسن کھو دیتی ہیں جسم بدل جاتے ہیں پھر جب وہ ذرا خیال زیادہ نہیں رکھتی تو پھر مرد باہر دیکھتے ہیں اللہ ما شاء اللہ جن کی نظریں پاک ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ میری پاس سولہ سال کی آئی تھی اب میں جب سول سترہ اٹھارہ کا نیرات اب یہ کیسے سولہ کی رہے لیکن بعض جن کی نظریں گندی ہوتی ہیں وہ خود چالیس کے ہو جائیں ان کو پھر سولائی کی چاہیے لڑکی تو یہ تو نہیں ہوتا لیکن بہرحال وقت کے ساتھ انسان ہے ہر چیز جاتی ہے لیکن جنت کی عورت کیا جنت کی ہر نعمت کا سن میں رکھئے کبھی خراب نہیں ہوگی رینویٹ ہوتی جائے گی پھل کھائیں گے ساتھ ہی اتنا پھل پھر لگ جائے گا یعنی جس گھر کو ہمیشہ صاف رکھیں اس کو سجاتے رہیں تو وہ کئی سال کے بعد بھی نیا لگتا ہے تو جنت کی عورتوں کا اللہ تعالی وہاں سجا سوار کے خوبصورت کر دے گا روایت میں تا ہے کہ جنتی مرد کو دنیاوی مرد سے سو گناہ زیادہ طاقت ملے گی اللہ نے یہ خوبیہ دی اللہ نے یہ صفات دی صرف ان کو کنٹرول کرنا دنیا میں اللہ تعالی نے چینلائز کرنے کی دعوت دی کہ تم اس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرو اور اس کے بعد فرمائے اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہمسن ہوں گی یعنی جنت کی عورتیں اپنے شوہر سے محبت کرنے آلی ہوں گی دوسروں سے نہیں اور برابر عمر کی ہوں گی عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا کف بھی بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے ہمیشہ تو یہ نہیں حصول چلتا لیکن عمر کا فرق عورت چھوٹی ہوتی ہے مرد بڑا ہوتا ہے تو اس سے ایک قسم کا ان کا جوڑ بہت اچھا لیکن جنت ہی عورتیں اپنے شوہروں سے محبت کریں گی یہاں سے کیا بتا چلا کہ عورت کو اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے کتنے جو اس پر پورا اترتے ہیں محبت تو کرنی چاہیے آپ کہیں گے اچھا جی وہ بھی تم سے کریں دیکھا یہی بات میں دل کی تھی نا زبان بھی آگئی آپ شروع کر دیں اللہ ان کے بھی دل میں ڈال دے گا اللہ کا دین دے آ جائے گا مردوں کے پاس بھی آپ کے پاس بھی تو آپ اپنے نصیب پر راضی رہیں گے اخلاقی برائیاں دینی برائیوں کو تو قطن نہیں برداشت کرنا اس کے علاوہ زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے ہر بندے میں فرق ہے سگی دو بہنوں کے مزاج میں فرق ہوتا ہے تو عورت گھر کو جنت بنا سکتی ہے اگر اس کو تھوڑی سے اس کی ٹریننگ دی گئی ہو اس پہ ایک پوری سیریز ہے میرا گھر میری جنت تو اس میں ہم نے اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھا ہوا ہے کہ ایک اچھی بی بی گھر میں سکون کیسے لاتی ہے اور افکرس مرد کی بھی بہت بڑی ذمہ داری لیکن چونکہ ہم عورت ہیں تو ہم اپنی نہیں بھالیں وہ اپنی نہیں بھائیں ان کو بھی کوئی بتا دے گا تو ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لی اصحاب الجمین جیسا کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوگا یہ کون ہے سلط من الاولی پہلے لوگوں میں بھی بہت بڑا یہ گروہ ہوں گے اور وَسُلَّتُ مِنَ الْآخِرِين آخری لوگوں میں بھی یہ بہت ہوں گے میڈل کلاس ہر دور میں زیادہ رہی ایسے یہ نا یعنی قیامت تک کہ آنے علی لوگوں میں یہی ہوں گے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان دو میں کسی میں کر تیاری کوشش اصحاب صاحب کون الاول ان کی کیجئے نہ کر سکے تو اس کے بعد پھر کم از کم پیچھے تو پڑھیں گے نا لیکن اگر ہم نے لیس درجہ ہی اپنے لیے لیا اصحاب الیمین میں شامل ہو جائیں تو سوچئے کہ پھر اگر اس میں بھی نہ گئے تو کہاں جائیں گے آپ دیکھیں نا کوئی اوپر تک جائے نہ اوپر سے رستی چھوٹے تو تھوڑی نیچے سے پکڑ لے گا تو جس نے ٹارگٹ یہ رکھا بس جن نیچے سے سرہ پکڑ لوں دین کو کناروں پہ رہ کے پکڑیں گے تو خدا نہ خواستہ وہ چھوٹی تو موکی کھائیں گے کیونکہ تیسرا من انجام بہت برا ہے اور وہ کیا ہے وَاسْخَابُ الشِّمَال اور بائیں ہاتھ والے مَاسْخَابُ الشِّمَال اور بائیں ہاتھ والے ان کی بدنصیبی کا کیا کہنا فِي سَمُمِمْ وَحَمِيم وہ تو لُو کی لپٹ میں ہوں گے اور دھوئے میں ہوں گے یعنی اتنی گرمی جیسے لُو لگ جاتی ہے پاکستان میں آپ نے کبھی سنا ہوگا گرمیوں میں کہ لُو چل رہی تھی جہنم کے اندر سے جو اتنے شولے آ رہے ہوں گے اس سے وہ لپٹ رہی ہوگی ان سے وہ لُو کی لپٹ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی وَذِلِّم مَيَحْمُوم اور کالے دھوئے کے سائے میں ہوں گے لَا بَارِدِمْ وَلَا كَرِيم جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دے اندھیرہ بھی دھوئا بھی کھولتا ہوا پانی بھی دھوئا بھی اور دنیا میں تو چلے تھوڑا سا سائے بن جاتا ہے نا وہاں تو سائے بھی نہیں ہوگا وہاں تو اتنا دیرہ ہوگا کہ کوئی بندہ اس سے فائدہ لے ہی نہیں سکے گا اور یہ تو ان کی سامنے کی شکلیں دکھ رہی ہیں نا کہ جو محول ان کا سامنے کا ہوگا لیکن ان کے حالات کیسے ہوں گے ایک ایک لفظ پڑھ کے انسان اپنے اوپر سوچ میں پڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں میرے ساتھ ایسا تو نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کا زیادہ بتانے سے پہلے بتا دیا یہ تھے کون یہ دنیا میں بڑے دولت والے تھے یہ بگڑے ہوئے نواب یہ بگڑے ہوئے تھے ان کو اللہ نے جتنی دولت دی یہ اتنی بگڑ گئے یہ وہ لوگ ہیں جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے بڑے خوشحال تھے کھاتے پکتے لوگ تھے لیکن لیکن یہ گناہِ عظیم پر اسرار کرتے تھے یہ بھی ایک عجیب کہانی دیکھئے گئے جتنا اللہ کھانے کو زیادہ دیتا جاتا ہے نا اتنے گناہ بھی بڑھتے جاتے ہیں جسم بے ڈنگا ہو تو جو پہن لیا اور ذرا اللہ جسم اچھا دے دے تو کہتے ہیں اب دکھاؤ اس کو ہے یہ دیکھنے کی چیز پیسہ کام ہوتا ہے موٹی لون میں بھی چل جاتا ہے معاملہ اور جتنا پیسہ بڑھتا ہے اتنی پتلی لون سی تھرو پہن کے بھی کہتے ہیں اب کیا کریں گرمی بڑی لگتی ہے پنکھے کے نیچے سوئے تو ہو سکتا ہے فجر سے پہلے ہی اٹھتے ہیں اے سی میں سوتے ہیں تو فجر کیا نو دس وجہ بھی آنکھ نہیں کھلتی اللہ کہتا ہے یہ بڑے از گناہ کرتے ہیں شرک سے لے کے باقی سارے گناہ بھی ان کی زندگی میں تھے اور زبان پہ جملہ کیا تھا کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو کیا پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے یعنی مزاق اڑاتے تھے لوگ اتنے لوگ مرے اور کھپے تو کیا اب ہم بھی مریں گے اور اتنے بڑے ہمارے مر گئے اللہ کہتا ہے جی وہ اور ان کے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں ان کو یقین نہیں تھا کہ کیا ہمیں اللہ پکڑے گا آپ سوچئے کہ آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے جب بہت سال تک کوئی تکلیف نہیں آتی اور بندہ گناہ ہی کرتا جاتا ہے تو یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارے رب ہم سے بڑا خوش ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان کو بتا دیجئے یہ کون لوگ ہیں اے نبی آپ ان سے کہہ دو یقیناً اگلے اور پچھلے سب کو ایک دن ضرور جمع کر دیا جائے گا اس دن کے لئے جس کا وقت مقرر ہے دادا بھی آئیں گے پر دادا بھی آئیں گے جن کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں وہ سب جمع ہوں گے اور ہماری نسلیں پوتے پوتوں کے بچےوں کے بچے جن کو ہم نے زندگی میں ابھی دیکھا نہیں قیامت کے دن وہ سب جمع ہوں گے اور سب سے کیا کہا جائے گا سمائنکم ایہدالون المکذبون ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی کو تھپڑ مارا جا رہا ہے پھر اے گمراہو اور اے جھٹلانے والو تم شجر زقون کی غزہ کھانے والے ہو اسی سے تم پیٹ پھرو گے فما لئون من حلوتون فشاربون علیہ من الحمیم پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے تونس ایک بیماری ہوتی ہے اونٹ کو پانی پیتا لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی اور پھر پانی اتنا پیلتا ہے کہ اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور اسی سے مرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم میں ان کو کانٹوں والا کھانا جب کھانے کو ملے گا تو اس کے بعد ان کو پانی جب مانگیں گے جب یہ پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتا ہوا بوائلنگ پوٹر دیا جائے گا عام حالات میں ہمیں ذرا کوئی تھنڈا پانی نہ دے تو پھیکتے ہیں لو تھنڈا نہیں ہے کہ اس گرم کھولتے ہوئے پانی کو بھی اس طرح مارے ہوئے پییں گے کہ جیسے تونس لگے ہوئے اونٹ کو پانی دیا جائے اور وہ پیتے ہیں اور اس سے سب سے بڑھ کر پھر اس کے اوپر جو تانے یہ ہے ان کی زیافت کا سامان قیامت کے دن تانہ تم اسی قابل تھے تم یہی ڈیزارف کرتے تھے دیکھئے دنیا میں ذرا کوئی ماری اچھی خاطر نہ کرے ہم ماتھے پہ بل لانے لگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اتنی بیاری مہمانیاں کرنے والا جو صابقون الولون اور صابق یمیل کی کر رہا ہوں کیا میں تمہاری نہیں کر سکتا تھا لیکن تمہارا برا ہو کہ تم نے اپنے آپ کو غلط چیزوں میں ڈالا ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تصدیق کیوں نہیں کرتے کیا کبھی تم نے غور کیا کہ یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو بیویوں کے رحم میں مراد ہے اس سے بچہ تم بناتے ہو یہ اس کے بنانے والے ہم ہیں ہے کسی ماں یا باپ کے ہاتھ میں یہ اختیار کہ وہ اپنا بچہ خود پیدا کر لے اسباب اللہ نے دے دی انسانوں کو لیکن تخلیق کی قدرت ان کے ہاتھ میں نہیں دی اسے ایک بچے کے پیدا ہونے میں سوچو تم اللہ کے کتنے مختاج ہو اور پھر نحن قدرنا بینکم الموت ہم نے مقرر کر دی تم دو تمہارے درمیان میں موت روکو موت کو ساری دنیا کے ڈاکٹر بلالو لیکن موت سے نہیں بس سکتے ہم نے تقسیم کیا تمہارے درمیان موت کو وما نحنو بی مسبوقین اور ہم اس سے بالکل آجز نہیں ہیں یعنی ہم اتنے مجبور نہیں ہیں کہ کہ ہم تمہاری شکلیں بدل دیں اور تمہیں ایسی شکل میں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے نہیں ہو پروجیکٹر ہوتا نا تو آپ کو کچھ شکلیں دکھاتی آج دنیا میں اللہ اس کی جلکیاں دکھا رہا ہے ایسی ایسی عجیب و غریب بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں سینڈ رومز کے نام پہ کیا کیا بن گئے میں نے اپنی ایک کلاس میں دکھائیں چیخیں نکل رہی تھی لوگوں کی یقین کریں دیکھ ہی نہیں چاہتی یوں لٹک رہے ہیں کسی کی آنکھیں اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے آج جتنی آرٹیفیشل زندگی ہے جتنا آرٹیفیشل سٹائل آف لیونگ ہے کھانے پینے اتنی عجیب و غریب بیماری ہیں دانت کسی کے باہر رگے میں ہیں کسی کے کچھ اور میں نے ان کو دکھائی وہ جہنم کے مناظر کی زمن میں پریزنٹیشن تھا کہ دیکھو دنیا میں جب یہ ممکن ہے یا آپ کی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں تو کیا آخرت میں یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری شکلیں بدل دیں تمہارا چیزہ بدل کے آگے کا پیچھے پیچھے کا آگے لگا دیں تم نے ہمیں کیا سوچا وکلهم آتیه یوم القیامت فردا